نسائی کے بارے میں بھی آتا ہے آپ یہ کہتے ہیں جی وہ واقعہ ثابت نہیں ہے ہم کہتے ہیں تمام مہدسین امام نسائی کی جو شہادت کے واقعے میں چیزیں نکل کرتے ہیں ٹھیک ہے جی کہ بھئی انہوں نے ناسبیوں کے خلاف کتاب خسائص علی لکھی وہ شہید کر دیے گئے اور وہ جو کچھ معاملہ ہوا چلے یہ کہتے ہیں واقعہ جھوٹا ہے خسائص علی تو جھوٹی نہیں ہے نا ہم پوچھتے ہیں کہ خسائص علی انہوں نے لکھی اور کسی کے خسائص کیوں نہیں لکھا ہے اس کا مظلہ ناسبیوں کے خلاف ہی انہوں نے کتاب لکھی ہے خسائصِ عبو بکر خسائصِ عمر عثمان نہیں نا لکھی انہوں نے اور پھر اس کے بعد فضائلِ صحابہ بھی لکھی لیکن عزب معاویہ کا نام اس میں ذکر نہیں کیا امام حاکم نے کتنے صحابہ کے اوپر باپ بند ہے فضائل کے اوپر لیکن عزب معاویہ کے فضائل پر نہیں لیا لیکن باقیوں نے لیا امام ترمزی نے بھی لیا فضائل معاویہ باب بند ہے ماذا ہم مانتے ہیں میرے نزدیک تو کس شخص کا صحابی ہونا یہ فضیلت کے لیے کافی ہے چاہے اس کے لیے کوئی اور فضیلت ہو یا نہ ہو سمندری جہاد والی عدیث بال لوگ اس کے اوپر بھی تان کرتے ہیں میں کہتا ہوں جی ہو فضیلت فٹ ہو یا نہ ہو صحابی کی فضیلت ہی بہت بڑی ہے ہم تو کسی صحابی کی جوتیوں کی خواہ کے برابر بھی نہیں ہیں لیکن غلط ہی اپنی جگہ سیدھی سی بات ہے صحابی کیا آپ ڈیفینیشن کیا کرتے ہیں کہ اس میں